موسیقی خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے لاہور کے نواحی علاقے کہا نا کہ رائشی محمد عارب والد زفر یاپ قوم جٹ جس کے بھائیوں نے فراٹ کے ذریعے اپنے سگے بھائی محمد عارب جٹ کو باپ کی جائیدات سے محروم کر دیا مزید جان سے اس ریپورٹ میں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز لائٹ ایشٹی ٹی وی آج ہم ایک بھائی کے پاس موجود ہیں جن کا نام ہے محمد عارف جو کہ ایک معاملہ ہمارے ساتھ لے کے آئے ہیں جو کہ آج ہم آپ کے سامنے رکھیں گے ان کے کچھ بھائی ہیں جنہوں نے والد کے ساتھ مل کے ان کا جو زمین کا حصہ تھا اس کو ہڑپ کرنے کی کوشش کی تو آج ہم عارف صاحب سے ہی جانیں گے کہ ان کے ساتھ کیا معاملات پیش ہوئے کیا ان کے ساتھ ایسی وجوہات بنی کہ ان کے بھائیوں نے ان کا حصہ ان کو نہیں دیا اسلام علیکم وعلیکم اسلام جی عارف بھئی کیا علیہ آپ کے جی سار اللہ کا شکر سب ٹھیک عارف بھئی ہمیں بتائیں کہ کیا معاملات ہوئے ہیں آپ کے ساتھ یہ جو رکبہ تھا کس کے نام یہ رکبہ تھا اور کس نے یہ سیل کیا ہے اور کیا معاملات ہوئے ہیں ذرا ہمیں تفصیل سے بتائیں سر یہ میرے والد صاحب کے نام زمین تھی اور بھائیوں نے والد صاحب سے زمین کا کہا کہ یہاں بیج دیں اور آگے زمین لے لیتے ہیں اور حمزہ ٹون میں ہماری زمین ہے اور والد صاحب کے انہوں نے ساتھ مل کے یعنی کہ زمین میری چھے قلعے زمین بیج دی انہوں نے کہا کہ ہم نے قصور زمین آگے جا کے زمین خریدی انہوں نے تیس قلعے زمین جو خریدی ہے یہاں سے جو رکبہ انہوں نے سیل کیا ہے وہ آیا کہ وہ آپ کے والد کے نام پہ تھا یا ان بھائیوں کے نام پہ تھا نہیں یہ میرے والد صاحب کے نام تھا رکبہ لیکن والد نے ہمیں دیا تھا کہ یہ اپنا اپنی زمین ہے جو اس کو آپ سمال لو اب میں بمار شما رہتا ہوں زندگی موت کا پتہ نہیں ہے تو انہوں بھائیوں نے والد صاحب کے ساتھ مل کے یعنی کہ چھے قلعے زمین بیج دی اور انہوں نے آگے زمین لی یہ تیس قلعے مجھے پتہ چلا آپ انہوں نے کہا پی زمین ہم نے ہم چھے بھائی ہیں اور تین بہنیں ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ کے نام زمین ہے جو چھے بھائی ہیں چھے بھائیوں کے ساتھ زمین لگی تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے مجھے پتہ تھا یہ اکثر میرے ساتھ لڑتے جگڑتے رہتے تھے میں نے ریکارڈ ادھر سے نکوالا تو اس میں میرا نام نہیں تھا جو انہوں نے رکبہ آگے خریدا ہے اس میں آپ کا نام نہیں تھا ادھر میرا نام نہیں تھا یہ میرے پاس ریکارڈ ہے یہ میرے پاس ریکارڈ موجود ہے جی ناظرین جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ یہاں پہ ان بھائیوں کی یہ رجسٹری موجود ہے جو ان کے بھائیوں نے آگے رکبہ خریدا ہے اور اس میں دیکھتے ہیں کہ ان کا نام موجود ہے یا نہیں ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ رجسٹری کے پیچھے جو ہے تصویریں ہوتی ہیں جو خرید کردہ ہوتے ہیں تو ان میں اس بھائی کی تصویر بالکل بھی نہیں ہے جی تو اب آپ کا کیا مطالبہ ہے کیا انہوں نے کوئی صلاح کی طرف بات کی ہو یا آپ سے کوئی بیٹھ کے بات کرنے کی کوشش کی ہو کے آپ کو حصہ دیتے ہیں کیا معاملات ہیں میں نے سارے ان سے بات کی کہ آپ لوگوں نے زمین اپنے نام کروالی ہے اور میرا نام کیوں نہیں ڈالا آپ نے اور یہ کہنے لگے کہ زمین پہلے مجھے یہی کہتے رہے کہ زمین ابو کے نام ہے ابو کے نام ہے بعد میں جیسے میں نے ریکارڈ نکالا تو میرا نام نہیں تھا اور جو پیچھے زمین تھی میں نے کہا بھی چلو مجھے ادھر سے حصہ دے دو اور یہ کہنے لگے کہ ہم نے آپ کو ادھر سے بھی حصہ نہیں دینا ہے میں نے کہہ وجہ بتاؤ مجھے دینا کیوں نہیں میں آپ کب آئی ہوں آپ مجھے کیوں نہیں دینا چاہتے نہیں آپ بہنوں کے ساتھ بہنیں ہماری ہم سے حصہ مانگ دیئے اور ہم نے حصہ نہیں دینا تو آپ ان کی سیڑ لیتے ہو یعنی آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ کی بہنیں ان کو بھی حصہ نہیں دیا انہوں نے ان کو حصہ نہیں دیا گھارائی ہیں انہوں نے کہا ہمارا حصہ ہمیں بھی دیں ہماری اولاد جوان ہو رہی ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ نے حصے کا نام لینا ہے آن کے تو ہمارے گارت دوبارہ قدم بھی نہیں رکھنا آئے گا تو کیا آپ نے ان کے خلاف کسی قسم کا کوئی اپلیکیشن کوئی پولیس کاروائی کی کوئی کوشش نہیں کیا آپ نے جی سر میں نے درخواست دی تھی تھانے میں تھانے میں درخواست دی تھانے افتخار اے ایس ای اور اجمل ایس ای یہ دونوں موجود تھے تھانے میں جب یہ میرے گاروالے آئے ہیں ادھر انہوں نے بات آن کے کی اور انہوں نے پھر کہا انہوں نے کہا بھی ہم نے ہمارا چھوٹا بھائی ہے ہماری بہنیں بھی ہیں انہوں نے مان کران کے اوپر مان کران کے اوپر انہوں نے میرے ساتھ ادھر بیٹھ کے صلاح کی تھی بھی جو حساب کا بنتا ہے ہم آپ کو دیں گے اور ہماری تین بہنیں یا تینوں بہنوں کو بھی دیں گے ادھر میں نے جب انہوں نے میرے ساتھ صلاح کی ہے اس وقت کی میرے پاس مو بھی موجود ہے یعنی کہ تھانے میں جب بیٹھ کے صلاح ہوئی ہے تو آپ کے پاس اس کا ثبوت وغیرہ سارا مکمل موجود ہے میرے پاس سب موجود میرے پاس ہیں اور بعد میں جب وہ تین چار ماہ گزرے تو میں نے کہا بھی اب زمین جو میرے نام بھی لگوا دو اور مجھے مارنے کی دھمکیاں دینے لگے جب یہ تھانے والا معاملہ ہوا ہے اس کے بعد جب آپ نے ان سے ذکر کیا تو پھر آپ کو دھمکیاں دینا شروع ہو گئے پھر وہ مجھے مارنے کی دھمکیاں دینے لگے اگر آپ نے دوبارہ حصہ مانگا زمین کا ہم آپ کو قتل کر دیں گے جہاں باہر سے کسی کا مروا دیں گے یہ آپ کے بھائیوں نے دھمکیاں دی ایک بھائی لیاقت پولس میں لگا ہے وہ جب مرضی میرا رستہ روگ لیتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں پولس ملازم ہوں اور میری سی سی پیو کے ساتھ ڈیوٹی ہے تو میں آپ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے میں آپ کو جب مرضی مروا دوں گا اگر ایسا نہ ہوا تو میں آپ کے اوپر نے یہ یعنی منشاعت کا کیس پہ آکے آپ کو اندر کروا دوں گا جی ناظرین دیکھیں جیسا کہ ایک تو اس بھائی کی عارف بھائی کا رکبہ بھی انہوں نے جو ہے ان کو حصہ نہیں دیا اور دوسری طرف سے وہ اپنا جو اس کا بھائی ہے جیسا کہ یہ بتا رہے ہیں کہ لیاقت جو ہے وہ پولیس میں لگا ہوا ہے اور ان سے وہ کہتا ہے کہ میں سی سی پیو کے ساتھ اس وقت ڈیوٹی پہ ہوں تو میں آپ کو کسی منشاعت کے کیس میں پسا دوں گا جو ہمارے اعلی حکام ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اس قسم کے سخت نوٹس لیں کہ اگر پولیس ہی اس طرح کے کام کرے گی تو عام انسان کوئی محفوظ نہیں ہے اس کے علاوہ اور آپ کا کیا مطالبہ ہے میرا سار مطالبہ یہ یہ کہ میرا حق مجھے دلائے جائے اور میری تین بینے ہیں ان کو بھی حق دیا جائے اور میری وزیر اللہ اسمان بزار سے یہی پہیلے آئی جی پنجاب سے سی سی پی لہر سے کہ میرے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے اور مجھے انصاف نہیں ملے رہا مجھے انصاف دیا جائے یہ اگر مجھے کچھ بھی ہو جاتا ہے میری جان کے دشمن یہ ہیں کیونکہ جب مجھے مجھے روک کے دھمک آتے ہیں کہ آپ کو دوبارہ آپ انہیں آپ انٹرویو دیتے ہو آپ خبار میں دیتے ہو تو آپ ہم سے بچ کے رہنا ہم آپ کو مار دیں گے اگر وہ اپنا حق لینے کے لیے صحافی کا سہارا لے رہا ہے تو اسے دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ آپ یہ کام کرتے ہو آپ کو مروا دیں گے تو بھائی نے جیسا کہ اپیل کی ہے وزیراعلا پنجاب سے عثمان بزدار صاحب سے سی سی پیو لاہور سے اور کانہ تھانے کا یہ واقعہ ہے کانہ تھانے ایسے چو صاحب سے کہ ان کو انصاف دیا جائے اس کے علاوہ آپ کوئی اور بات کہنا چاہیں میں سار یہی کہنا چاہتا ہوں کہ بس مجھے میرا حق مجھے دیا جائے اور میرے سے انصاف کیا جائے اور یہ مجھے مارنے کی بار بار دھمکیاں دیتی ہیں میں پھر ایک بار کہہ رہا ہوں اگر مجھے کچھ بھی ہو جاتا ہے تو میری جان کہ یہ میرے بھائیے یہ محمد عاشق محمد جوید اور پپو اور لیاکت یہ پولیس میں لگا ہے یہ مجھے مارنے کی شدید دھمکیاں دے رہے ہیں مجھے مجھے